اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا امید حقیق ہوں گے ویلکم بیت نوائی چینل اور آدم آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن کاری کرتا کی بیوٹیفل کلیکشن یہاں پر آپ کو چکن کاری کے کرتے کو ڈیزائن کرنے کے نت نئے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ آپ چکن کاری کے کرتے کو کس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں اور کس طرح کے دیزائن بہت زیادہ پیارے لگیں گے یہاں پر آپ کو کلرز کے بھی آئیڈیاز مل جائیں گے کہ کس طرح کے چکن کاری کے کلر کے کرتے کو کس طرح سٹیچ کرنا چاہیے یہاں پر آپ کو لیسیز کی ارنجمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ فیبرک کی ریزائنی کے ساتھ اور گنجا فیبرک کی ریزائنی کے ساتھ لیسیز کی ریزائنی کے ساتھ یہاں پر آپ کو چکن کاری ڈریسیز کو سٹیچ کرنے کے آئیڈیاز ملے گے ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکائب بھی کر دیجئے گا میں آپ کے لیے ایسا ہی یوسفل کونٹین لاتی رہو گی چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کون کون سے پیارے پیارے سے ریزائن ہے آپ اس طرح سے لیسیز لگا سکتے ہیں اس طرح سے فیبرک کی ریزائنی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ ریزائنی کر سکتے ہیں نیک کی جو کافی پیارا لگ رہا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ چکن کاری شرٹ کے نیچے کرتہ بنوائیں پلازو بنائیں پیپنم اور یا شرارہ بنوالیں یا کیپری بنوالیں اور یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ شلوار بنا لیں اور اس طرح سے آپ لیس لگا سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ سٹچ کر سکتی ہیں اگر آپ کا اوورال والا ڈریس ہے اور پرین اور سیمپل میں ہے اس طرح سے فیبرک کی ریزائنی کر سکتی ہیں یہاں پر آرکنزر فیبریکی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ساتھ میں کٹاؤ بنائے میں کٹاؤ کی جگہ آپ کٹاؤ والی لیس لگا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو کافی پیارا لگ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ نیک لائن کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کا امبورڈری والا ڈریس ہے اور یہاں پر یہ لیسز لگائی گئی ہیں آپ لیس لگا کر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ فیبریک کے ریزائن کر سکتے ہیں نیک لائن پر جو کافی پیارا لگ رہا ہے اور اس طریقے سے نیک لائن پر آپ لیس لگا سکتے ہیں اور پائنٹوں پر آپ اس طریقے سے لیس لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ریزائن کر سکتے ہیں جو کافی پیاری لگ رہی ہے اور اس طریقے سے فیبریک کے ریزائن کر لیں یا لیس لگوالیں کافی پیارا لگ رہے ہیں اور یہاں پر آرگنجا فیبریک کے ریزائن کی یہ ہے ساتھ میں بکر لگایا ہوئے اس طرح سے آپ سمپل سوپر چکن کاری کی سلیوز بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے فریل والی فروک بنوا سکتے ہیں جو کافی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے نیک لائن اس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں اس پر آپ بٹن لگا لیں چاہے ٹسل لگا لیں اس طرح سے سلیوز بنوا سکتے ہیں اور چھوٹے بٹن لگا لیں اس طرح سے لیسز لگا کر ریزائن کر سکتے ہیں کافی پیارا لگ رہا ہے ریزائننگ کر سکتے ہیں جو کافی پریٹی لگ رہا ہے اور اس طریقے سے سلیوز پر کٹاؤ بنا کر درمیان میں پر لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی آپ ریزائننگ کر سکتے ہیں سلیوز کی جو کافی پیاری اور الیگرن لگ رہی ہے اور یہاں پر یہ لیسز کی ارنجمنٹ کی گئی ہے آپ اس طریقے سے لیس لگا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی لیس لگا گئی ہے کہ ساپ میں بکل کے ڈیزائننگ کی گئی آپ اس طریقے سے بکل لگا لیں یا یہاں پر آپ کوئی ٹسل بھی لگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو تمام آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کر دیجئے